امریندر باہو بلی یعنی میں باہو بلی تک کنکلوجن انڈیا کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن چکی تھی اور اس فلم نے بھارت میں ایک ریولوشن لا دیا تھا ایسے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ باہو بلی تین بھی بنائی جائے تو چلیے آپ کے لیے ایک خوش خبری ہے کہ باہو بلی تین بہت جلد آنے والی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے باہو بلی تین کی کہانی کی ایک جھلک جو لیک ہو چکی ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور لائک جیور کرنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کے نیچے لال کلر کے بٹن کو دبا کر ہمیں سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہمارے سبھی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں نمبر ایک فلم میں بلال دیو کا ایک بیٹھا دکھائے گیا ہے جو شیوہ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ بلال دیو کی پتنی کا کیریکٹر بلکل نہیں دکھایا گیا ہے شاید فلم کے ڈائریکٹر راجہ مولی نے یہ اسٹے بہت سوچ سمجھ کر لیا تھا اور باہو بلی تین میں اب ان کی پتنی کے بارے میں دکھایا جائے گا جو بلال دیو کی موت کا بدلہ لینے کے لیے مائشپتی راج واپس آ جاتی ہے جس سے اسٹوری اور بھی مزیدار ہو جائے گی نمبر دو آپ کو یاد ہوگا کہ باہو بلی دا بیگننگ میں کٹپا کے انڈوڈیکشن سین میں ان کا سامنا کابول کے شیخ اسلم خان سے ہوتا ہے جو کٹپا کی وفاداری کو دیکھ کر انہیں کہتے ہیں کہ اگر کبھی بھی کوئی ضرورت پڑے تو بھولنے نہیں کی آپ کا کوئی دوست بھی ہے شیخ اسلم خان کا کیریکٹر سوڈیپ نے پلے کیا ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ سوڈیپ بھی ایک بہت مشہور ایکٹر ہیں تو ان کے کیریکٹر کو باہو بلی کے اگلے پارٹ میں انٹروڈیوش کیا جائے گا نمبر تین باہو بلی دا کنکلوجن کے انڈ میں دکھائے گیا ہے کہ مہند باہو بلی بھلال دیو کو مار دیتے ہیں پر بھلال دیو کے پیدا ویجال دیو کا انڈ نہیں دکھائے گیا اور دیکھا جائے تو ویجال دیو ہی مووی کے اصلی ویلن رہے ہیں کیونکہ ان کے کیریکٹر نہیں سب شیڈین ترچے تھے اپنے بیٹے کو راجکت سنگاسن دلانے کے لیے چاہے وہ کٹپا کا آمیند باہو بلی کو مارنا ہو یا شوگامی کو دھوکا دینا یہ سب ویجال دیو کا ہی پلان تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور باہو بلی تین میں ان کے کیریکٹر کو مہند باہو بلی نے اپنے بیٹی کی موت کا بدلہ لیتے ہوئے دکھائے جائے گا نمبر چار کٹپا کا فلم میں بہت ہی بڑا رول ہے جو اپنے وچن پر ہمیشہ عمل کرتے ہیں اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کے کیریکٹر کی پاس لائف کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں دکھائے گیا ہم بس یہی دیکھتے ہیں کہ وہ مائشمتی راجی کے گلام ہیں اور ان کے پرووجوں کے دیئے گئے وچن کے کارڑ وہ ہمیشہ مائشمتی کے گلام ہی رہیں گے تو یہ سٹوری اب اپنے آپ میں ہی ایک پہلی ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا جو کٹپا اتنے وفادار ہیں اور اگر کٹپا کا ہی کچھ ہو جائے تو مائشمتی اور باہو بلی کا کیا ہوگا کیونکہ فلم میں دکھایا گیا کہ جب تک کٹپا باہو بلی کے ساتھ ہے باہو بلی کو کوئی بھی نہیں مار سکتا باہو بلی کے اگلے پارٹ میں کٹپا کے ہشٹ بھی دکھائی جائے گی نمبر پانچ باہو بلی کے ڈائریکٹر راجہ مولی نے ایک ریسنٹ انٹروی میں بتایا ہے کہ باہو بلی تین میں کام چالو ہو چکا ہے اور ان کے فادر کے بھی برجیند برسار جو باہو بلی سیویز کے رائٹر بھی ہیں انہوں نے باہو بلی تین کی سکرٹ تیار بھی کر لی ہے راجہ مولی نے یہ بھی کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ باہو بلی تین کے نام سے ہی لوگ ان کی فلمیں دیکھنے پہنچ جائیں گے پر وہ صرف فائدے کے لیے ہی فلم نہیں بنانا چاہتے اور اپنی آڈینس کو ایک اچھی فلم نکھانا چاہتے ہیں اگر آپ کو باہو بلی تین کے بار میں اور بھی باتیں جاننی ہیں تو کمنٹ کریے باہو بلی